اوکے ہیلو چیٹرٹس مائی نیم از رویت ان یور وچنگ ریسل چیٹر دوسری میکنس کیا پھر وہ چیٹر کنس کیا پھر ایک سیٹر ڈرنوی کے نام پر صرف ڈراما ہے صورت میٹر پر ایسا کرنا چاہتی روسیو اور ایڈن انگلیش اپنے انسٹیگرم اکنٹ پر ایک فوٹو پوچھ کریں اور یہاں پر روسیو نے لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے روسیو یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا ایڈن انگلیش اور روسیف کو الگ کر دے جائے گا یا پھر روسیف کو سچ میں ہی ڈیوڈوڈوڈوڈی سے ریلیس کر دے گا ہے پتہ نہیں روسیف کا یہاں پر ایسا کہنے کا مطلب کیا ہے exactly بات تو سامنے نہیں آئے کی اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ روسیف اور ڈیوڈوڈوڈوڈی کی بھی نمبر نائن پر کارمیلا نمبر ویٹ پر یہاں پہلے بار رونڈا روزی بھی آ چکے نمبر سیون پر ڈینل برائن سکس پر نیا جیکس فائز پر برانسٹرومین فور پر شارلت پریر نمبر ثری پر آتے ہیں یہاں پر انٹر کانٹین انٹر چیمپین سیتھ رولنز نمبر 2 پر ڈیوڈوڈوڈوڈوڈی چیمپین ایج سٹائلز این نمبر ویڈ پر ہر بار کی طرح ابھی بھی یونیورسل چیمپین براک لیسنر ٹھیک ہے ہوئے ہیں یہاں پر ہمیں رومان رینز کا نام دیکھنے کو نہیں مل رہا اور ٹیلسلی بھی کیونکہ ریسل میں 34 ان کے لئے اچھے نہیں گئی وہاں پر ان کی یونٹسل چیمپنشپ میچ میں براک لسٹ کے ہاتھوں ہار ہوئی ایک شاکنگ نیم جو کہ یہاں پر نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر وہ ہونا چاہیے وہ ہے یو ایس چیمپنن جندر مال کیونکہ وہ بھی تو چیمپن بنے اب وہ کیوں اس لسٹ میں نہیں ہے یہ بات میری سمجھ کے باہر ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ جوڑی انڈرٹیکر ورسز کرس جیرکو کی کاسکٹ میچ سے تو کرس جیرکو نے اپنے انسٹکام اکارڈ پر ایک زبردست گرافک پوچٹ کیا اور اس کے سانسط کپشن بھی لکھا ہے یہاں وہ لکھا ہے تو یہاں پر ایک طرح سے کرس جیرکو ہائپ کرنے اس میچ کے لئے اور انڈرٹیکر کو چڑھانا بھی چاہ رہے ہیں کمنٹ کر کے آپ مجھے بتانے کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں کرس جیرکو کی جیت ہوگی یا پھر انڈرٹیکر اپنی جیت کو یہاں پر بھی کنٹینیو کریں گے ڈیوڈوڑوڑوڑی کی مرچنڈائز سیل کی بات کریں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے ڈیوڈوڑوڑی مرچنڈائز سیل پر بھی کتنا فوکس کرتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو بھی رو ہے سمکڈ ایسوڑ میں ڈیوڑوڑوڑی بار بار لائنے بلواتی بہت بڑا مطلب ہوتا ہے مرچنڈائز سیل کروانے کے بارے میں کیونکہ ٹی شیٹ پر وہی چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں تو یہاں پر اگر نبات کنے سب سے زیادہ مرچنڈائز کون سیل کروانے کے لئے تو وہ ہے جان سینہ جان سینہ یہاں پر ایک فل ٹائم رسول نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی سمیہ کافی زیادہ مرچنڈائز سیل کروانے کے لئے اور بات کروں مرچنڈائز سیل کروانے کے لئے فل ٹائم رسول ہے جو ڈبلو بلی کے لئے کام کرتے ہیں وہ ہے رومان رینز این ایج سٹائل سم کہہ سکتے ہیں جب تک سپسٹار زیادہ مرچنڈائز سیل کروانے کے لئے تو اسے اچھا پوش ملے گا حالکہ ایسا روسیو کی مرچنڈائز سیل کافی اچھے چل رہی تھی شاہد بھی چل رہی ہے لیکن پھر بھی ڈبلو بلی روسیو کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہی نیکسٹ فائنل اینڈ شاکنگ اپ ڈیٹ کی بات کریں جو کی جو ڈی ہے جان سینہ اینکی بیلا سے تم لوگ جانتے ہیں ہی دونوں کافی ٹائم سے ایک ساتھ تھے لگ بگ چھ سال سے ریلشنشپ میں تھے لیکن اب اس کا انڈ ہو چکا اور یہ دونو ہی الگ الگ ہو چکے ساتھ ساتھ سنگل بھی ہو چکے یہ بلکل کنفرم نیوز ہے ملکہ کوئی رومر سے لیک نہیں ہے آپ یہاں پر نیکی بیلا کی پوش بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ بات کو اناؤنس کر دیا کہ اب جان سینہ اینڈ نیکی بیلا الگ الگ ہو چکے اس کے علاوہ جان سینہ بھی اپنی اسٹکام پر ایک فوٹو پوش کر یہاں لگا ہے وہ بتا رہے ہیں ان کے لئے یہ دن کتنا برا ہے ویسے اس طرح کی جو ریومرز ہیں وہ کافی ٹائم پہلے سے آنے لگ گئے تھے ہم نے ایک شو میں دیکھا تھا کہ نیکی بیلا نے اپنی بھی ویڈنگ رنگ نہیں پہنے تھی اور ساتھ ساتھ یہ اپ ڈیٹس بھی آ رہی تھی کہ شاید جان سینہ نیکی بیلا کی جو انگیجمنٹ سوری جو ویڈنگ ہے وہ پوش پان ہو چکے تو کہیں ایسا پتہ لگ رہا تھا ان دن کے بیچ گڑ بڑا ہے لیکن ایسا کچھ بھی ہو جائے گا یہ انیکسپیکٹی تھا اور یہ بہت زیادہ شاکنگ نیوز ہے کافی لوگ کے لئے جو کبل کو کافی پسند کرتے تھے ان کے لئے یہاں پر یہ کافی بری چیز ہے اب ہے تو ہو گیا بری اپ ہو گیا اتنا چلا رہا ہے تو جان سینہ کی ریسلنگ سے مطلب ہے یا اس کی پرسن لائف سے آپ نے ممی کو پتا یہ بات چار جھاپڑ پڑیں گے آیا بری اپ والا بیسے کچھ لوگ کے لئے یہاں پر یہ نیوز تو اتنی شوق ہیں کہ وہ اسپیکولیٹ کرنے کی آرے جھوٹ ہو گا ہے جان سینہ نیکی بیلا آپ آلگ ہو چکے ہیں تو بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو لائک ضرور کرنا کمنٹ کر کے آپ مجھے بتانا جان سینہ نیکی بیلا کے اس بریک اپ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میں چینل پر اسی طرح سے ڈیویوی کی اپ ڈیٹس نیوز ریومرز اور کچھ انٹرسنگ باتیں جاننے کو ملتی رہیں so see you guys in my next video